اسلام علیکم دوستو کیا آج جائے رہے ہیں ٹھیٹا کے امید ہے آپ سب ٹھیٹا کو ہوں گے تو آج میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ آپ کو سمندری کی سہر کروائے جائے راہ ٹائم اور دکھایا جائے کہ ہمارے سمندری کے بزار راہ ٹائم کیسے ہوتے ہیں سڑکے کیسے ہوتے ہیں تو ابھی میرا دوست باہر کر رہا ہے تو ابھی ہم جانے ہیں سہر کرنے ہیں تو آپ کو بھی ساتھ کماتے ہیں چلیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں دوست کے ساتھ دوست کے لگی ہوئی ہے چوٹ تو میڈیکل سٹور پہ سے آکے اس کی مرم پٹی کرواتے ہیں پھر آپ کو گماتے ہیں سمندری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اندیرہ ہے یہ سمندری کا راوی محلہ ہے تو ہم جا رہے ہیں ایک سو سنتی روڑ کی طرف جا رہے ہیں ابھی ہم تو یہاں پہ تو ایسے ہی سناٹے ہی ہوتا ہے کیونکہ رات کا ٹائم ہے سمندری کے لوگ ہیں جو وہ جلدی سو جاتے ہیں تو ابھی یہی صورتحال ہوگی یہ جی سنتی روڑ ایک سنتی روڑ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں یہ لیڈیز پارک آ رہا ہے یہ ایک منار والی مسجد آ گئی ہے یہ سامنے یہ والی ہے یہ ایک منار والی مسجد آ اور لیڈیز پارک میں ابھی خموشی ہے یہ اکثر باندی رہتا ہے تو ہمارے بالکل سامنے یہاں پہ وہ سامنے کنٹا کا رہا ہے سمندری کا یہاں پہ سدی و بات کلاک جو ہے وہ لگ چکا ہے تو آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں نزدیک سے کہ ہمارا گھنٹا کا رہا ہے جو سمندری کا وہ کیسا ہے سمندری اس ٹائم وہ سوئی پڑی ہے ساری سمندری تو یہاں پہ ہمارے کلوی والے چچا جان گھڑے ہیں تو یہ جی آگیا ہمارا چکی بزار اسے ہم چکی بزار کہتے ہیں یہ صبح ٹائم یہاں سے نکلنے کا رستہ نہیں ہوتا تو ابھی اس وقت ابھی رات ہے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے یہاں صبح آئے تو یہاں پہ سبزیاں وغیرہ ہر چیز یہاں سے راشو ڈلا ہوتا ہے یہ دیکھ ساتے ہیں ہم دکانیں سمندری کی مشہور محالمی کی دکان بھی یہاں پہ ہے یہ ہمارا گھنٹا کا رہا ہے تو یہاں پہ سرگ بھی ایسے ٹوٹی ہے موپیل میرا ہل رہا ہوگا لیکن آپ دیکھ لیں یہ ہمارا گھنٹا کا رہی جی یہ مناظرہ سمندری کے جو لوگ سمندری سے چلے گئے ہیں تو وہ یاد کر سکتے ہیں وہ سمندری دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا سمندری کے گھنٹا گھر کو تقریبا لگتا ہے چار بزار لگتے ہیں ہماری سمندری کے گھنٹا گھر کو تو یہ کون سا بزار ہم لڑھا تھا یہ ہمارا کچری بزار ہے ایک لگتا ہے ہسے نہر بزار ایک لگتا ہے چکی بزار اور ایک لگتا ہے ہسے کاسم کاسم رلڈ رہ لگتا ہے تو اب ہ ہم جا رہے ہیں ہماری سمندری ہماری سمندری کی فود مارکٹ کی طرف تو یہاں پہ فود مارکٹ bell layering توLaughing ہر چیز سوٹا بزار دیکھ سکتے ہیں ہر طرف شوار میں ملے کر رہے ہیں کتنا داشت ہے یہاں پہ رونک اتیارات ہے یہ بس یہی علاقہ ہے سمندری کا یہاں پہ خاص طور پہ رونک زیادہ ہوتی ہے یہ ہمارے سمندری کا شوارما یہ آئسپارٹ سینٹر ہے ہمارے سمندری کا یہی سدھی روڑ یہ گوجرا روڑ کو نکل جاتی ہے تو آپ کو گوجرا روڑ دکھاتے ہیں اس سے آگے سامنے وہ ہمارا تھانا کے چہری کا جو ہے وہ ہے سمندری سیٹی ستھانا تو نیشنل بینک بھی در کی طرف ہے یہ ہمارا آگئے میں روڑ تو یہ یہاں سے لیفٹ پہ فیسرابہ روڑ کے اوبر چلا جاتا ہے اور ہمارے پیچھے کی طرف جو ہے یہ گوجرا روڑ کی طرف چلا جاتا ہے سیدھا چلا جاتا ہے تندرہ روڑ تو یہ ہماری آئیڈیل بیکری رات کے ٹائم میں یہاں پہ کافی رونک ہوتی ہے یہ خاص طور پہ ایر کے دنوں میں تو ابھی ہم واپس مر گئے ہیں گوجرا موڑ کی طرف تو یہ ہمارا رکشا سٹینڈ ہے تو رار کے وقت اس میں آپ دیکھ ستے ہیں کسی رونے لگی ہوئے لوگ آگے بیٹے ہوئے ہیں یہاں پہ تکے وغیرہ ہوتے ہیں اور ملک شک وغیرہ ایسی دکانے ہیں جن پہ خاصا رش بنا رہتا ہے تو یہ ہمارا جی گوجرا روڑ ہے تو ابھی آگیا جی ہمارا تحسیل ہے دکواتر ہسپتال جو کہ سمدری کا واد ہسپتال ہے یہاں پہ جب بھی کوئی آتا ہے اسے کہتے ہیں فیصلہ پہ لے جائے تو یہ صاحب نے جتنے بھی میڈیکل سٹورز ہیں سولت ہیں یہ دیکھیں جی بورڈ ابھی نظر نہیں آرہا لائٹنگ ہے تو اس کی وجہ سے بورڈ ابھی ٹھیک سے نظر نہیں آرہا تو مجھے لگ رہا ہے ہم میڈیکل سٹور کے آس پاس پہنچے ہوئے ہیں تو اب میڈیکل سٹور کے قریب پہنچ گئے ابھی دوست کا زخمگارہ چیک کرواتے ہیں اور یہاں سے گھاری آتے ہوئے یہاں پہ شروع ہوتی ہے جی ملک صاحب کی سستی ایکٹنگ ملک صاحب سستی ایکٹنگ کرتے ہوئے ابھی ہم بزار کے اندر سے گزریں گے جو کہ فوڈ ہماری فوڈ مارکیٹ ہے یہ ہمارے بھائی راہ ٹائم کرے اپنا بزنس کرتے ہوئے تو یہ جی ہم آگئے ہیں فوڈ مارکیٹ میں یہ ہم فوڈ مارکیٹ میں آگئے ہیں نہیں نہیں جانا دے یہ سمدری کا برینڈ جنہوں نے پڑی میند کی ہے اور یہاں تک اپنی یہ آدمی جوکے بھی رہا ہے اور باہد بھی یہاں پہ آگئے انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا تھا تو یہ ہماری ہے یہ فوڈ مارکیٹ پانوالا یہ سمدری کے ہل مشہور مارکیٹ ہے جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں شوارماز ایسکریم یہ آدمی بگیرہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اب یہ بھی چھوڑی تھی ہے یہ ہمارے سمدری کے مشہور بولا یہ بھی ایک دکانہ ہماری دودھ کی ہمارے محسن بھائی کے چچا جی ہیں یہ ان کی دکانہ ہیں ان کے پاس بھی کسی دن آئیں گے تو یہ جی ہے جی راوی محلہ کی سڑک اور یہاں پہ سنسانی ہے اس ٹائم لوگ جو ہے کرو میں سو جاتے ہوتے ہیں تو باہر تو کام ہی نکلتے ہیں اگر نکلے بھیوں تو بزار ہوتے ہیں گریوں میں نہیں بیٹھتے ہیں جیسے کہ ہم بیٹھتے ہیں دکان پہ ویسے ہی وہ لوگ بھی پہنے بیٹھ جاتے ہیں جہا کے جیسے کہ یہاں پہ لڈو کا مقابلہ ہو رہا تھا تو ابھی ان کی ٹیم کٹی نہیں ہوئی ہے تو جب ٹیم کٹی ہوگی تو جہاں پہ کافی راش ہوگا اور کافی شغل میں گلہ لگا لیتے ہیں انج لوگ تو یہ ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں یہ ویڈیو یہیں تک تھی تو آج بیسے یہ تھوڑی سی رفسی ویڈیو تھی میں نے سوچا کہ آپ کو بھی شائع کروا دیں میں جا رہا تھا باہر سموندھی تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی دکھا دیں سموندھی کی سڑکیں وغیرہ کیسی ہوتی ہیں یہ خاص طور پر ان لوگ بھائیوں کے لیے جو کہ ابھی بیٹھے ہیں پردیس میں تو اگر ان کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو کریں سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ویڈیو یہ تک اللہ حافظ